گوڈ ماننگ سٹورنٹس آج ہم چھٹی جماعت کی کتاب اردو جس کا نام ہے چمپا اس میں سے سبق نمبر دو پڑھیں گے سبق نمبر دو کا انوان ہے قصہ سلیمان قصہ سلیمان بہت مشہور قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں خدا نے اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حکمت اور دانائی عطا کی تھی اور انہیں نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کا بھی علم حاصل تھا تو ابھی ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے پھر میں مزید آپ کو اس سبق کی ایکسپلینیشن دوں گی اے چنٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو قبر تک نہ ہون ایک نننی چنٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مدم آواز حضرت سلیمان نے سنی اور مسکرا دیئے اور اللہ کا شکر ادا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم علی شان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہائید وسیعوں عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پرندوں جنات اور ہوا تک کو ان کا تابعہ کر دیا تھا اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے اور نو سو بان میں قبل مسیح میں پیدا ہوئے قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش سے نو سو بانوے سال پہلے وہ حضرت دعود علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے شروع کے تین سال مشکلات کے تھے جن میں مختلف مار کے پیش آئے لیکن بالاخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہائیت مستحقم اور وسیع حکومت قائم کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا انہوں نے حکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا سوائے حدود کے سب حاضر تھے حدود کہاں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا کچھ ہی دیر میں حدود آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی میں ابھی ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے اس کی حکمران ایک عورت ہے یہ قوم گمراہ اور مشرق ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں